بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم معاملہ آج بڑی اہم خبریں جو ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے میں سب سے پہلے خبر رکھوں ایران کی طرف سے جو پاکستان پر ایک بڑا شدید حملہ مزائلوں کی بارش ڈرون کی بارش اور جی ایچ کیو میں بڑی میٹنگ بھی اور آپ کو پتہ ہے الیکشن ملتوی ہوں گے یا نہیں نو لیگ نے بہت پڑا مطالبہ بھی کر دیا اس کے ساتھ ساتھ جو چار بڑے پروپیکنڈے تحریک انصاف کے ورکر کو کنفیوز کرنے کے اس کا حل کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا خیبر پختون خواہ میں ٹکٹ کی تقسیم مکمل ہو چکی ہے بڑی خبر ہے بشرا بی بی ور جو بڑا کیس بنائے گا تھا وہ بھی ختم ہو گیا جنرل باجوہ کو عمران خان کا ایک نیا جواب بھی آپ کے سامنے آیا اور ججز کی کردار کشی کی مہم یہ کس نے کی یہ معاملہ کیا ہے اور دنیا بھر میں تحریک انصاف عمران خان کے لیے گوگل سمیت اسٹریلیوی سینٹر سمیت جو آواز اٹھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اب انٹرنیٹ بند کرنے کی اطلاعات الیکشن ملتوی کرنے کی اطلاعات ایرانی وزیر خارجہ سے حملے سے پہلے پندرہ منٹ پہلے نگران وزیراعظم کی ملاقات لیکن پھر بھی حملہ ہوا اور یہاں پہ یہ بڑا اہم معاملہ اسے آپ نے سمجھنا ہوگا اس کی مہرکات کے ہیں اور اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تھوڑا سا ڈیپت میں جاؤں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو مجھے شاید بتانا آپ کے سامنے رکھنا پڑے گی اگر آپ میرے سارے پچھلے وی لاغ دیکھیں تو میں بار بار اس خطرے کی نشاندہی کرتا رہا کہ یہ معاملہ ایران سے شروع ہوگا اور بلو آخر وہی ہوا اور یہ صرف پاکستان میں نے شام میں اراک میں اسرائیل کے جو مصحاب کے ایڈ کوارٹر بنے ہیں وہاں بھی ایران کے بڑے حملے ہوئے شام میں بھی اور اراک میں دو جگہ پہ یہ حملے کیوں کیے گئے پاکستان میں خاص طور پر پاکستان میں اس کا ٹارگٹ کون تھا اور اس کے جو اسباب پہلے بنائے گے پاکستان کی طرف سے ممکنہ ردعمل کے آ سکتا ہے اور خارجہ پولیسی کے معاملے پر یہ دیکھیں کہ جو بھائیوں کی طرح ملک افغانستان ہے ایران ہے اور چین کے ساتھ ہماری آٹھ دشمنی ایران کے ساتھ معاملات یہ کیوں نہیں بن سکتے جو موجودہ طاقتوار لوگ ہیں ہندوستان کی حملے کے وقت آپ کو یاد ہوگا عمران خان موجود تھے جیل میں آج عمران خان نو میری کے الزام میں جب پاکستان کی سالمیت پر آپ کو یاد ہوگا 2019 میں ہندوستان نے حملہ کیا تو یہ پاکستان کا وائد رہنمات ہے جس پر نو میری کے الزام آج لگا ہوا ہے لیکن نو میری واقعی ہو گیا عمران خان نے جو جواب پاکستان کی طرف سے دیا تھا کیا آج وہی جواب آئے گا اس طرح کی آگے سے ردعمل آئے گا یا بیانات کی حد تک تفصیل بتاؤں بورڈر کے اندر جو میزائلوں کی بارش ہوئی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی میزائل اور ڈرون یہ دونوں بلوچستان کے کھیتران میں ایک سبز جگہ ہیں ایران کی بورڈر سے اکتیس میل دور علاقہ ہے یا پچاس کلومیٹر کہہ لیں ملہ حاشم کا گھر ہے جس میں اہل خانہ بھی تھے اس کے اور ڈرون کا چھے حملے تھے جس میں راکٹ تھے اور یہاں پر جو استعمال ہوئے دیکھیں دل خون کے آنصور ہوتا ہے خبر اور تفصیل بتانے کی کہ یہ وہ ملک تھے جن کے ساتھ ہمارے معاہدے تھے گیس پائپ لائن کے تجارت تھی ریلوے کا نیٹ ورک من رہا تھا سی پیک کی ترقی تھی افغانستان شامل ہو رہا تھا ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے تھے برادرانہ تعلقات تھے چین کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے ہو رہے آج ہم کہاں کھڑے ہیں آج جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اندازہ کریں ہم کہاں پہنچ چکے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ جنگ جیت چکی ہے جو میں آپ کو بار بار بتاتا رہے ہیں یہ تین مقاصد تینوں حاصل کر لی پاکستان فوج سے بھی دور ہو گئے چین سے بھی دور ہو گئے ریٹ بھی اتھیارہ باخری معاملہ ہے تازہ ترین معاملات جو یہ حملہ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ گھر ملہ حاشم کا تھا یہ جیشل عدل دہشتگرد گروپ ہے اس کا سربراہ سروان میں دو دو ازار اٹھارہ میں ایرانی فوج سے لڑتا رہا اس میں مارا گیا تھا وہاں پھر ایران کا جو صوبہ پنچگور اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا علاقہ ہے سارامان کا وہاں پر اسے مارا گیا تھا اور جیشل عدل ایران میں کاروائیاں کرتا ہے ان کی پشت بنائی پر بہت سے لوگ موجود ہیں بہت سے ممالک موجود ہیں ماضی میں ایران نے امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب عرب امرات کے حوالے سے بھی الزامات لگائے کہ اس گروپ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں ایران کو غیر مستحقم کرنے کے لئے ان کی حکومت جو پاسداران انقلاب ہے ان کے لئے ان کے جو موجودہ رہنما ہے سلودین فاروقی اس کا حدف انقلاب پاسداران انقلاب کے جو عراقین تھے سرحدی محافظ، پولیس فورس، سرکاری اہلکار اور ان کی بہت سی ویڈیوز اور پیغامات اپنے جاری ہوئے ایرانی فورس کے کرنال محمد حیدری کے انہوں نے قتل کیا پھر وہاں پہ ایرانی پولیس کے حملے میں زہدان میں آپ کو یاد ہوگا ایرانی پولیس ٹیشن پر جو حملہ ہوا تھا اس میں دو پولیس سلکار ان کی اس کے بعد تین ویڈیوز لگاتا آ رہی اور سستان اور بلوچستان کے پہاڑوں میں بقاعدہ طور پر یہ اپنی تربیت کا اعلان کرتے ہیں مانتے ہیں تمام چیزیں تین ایرانی فوجی بھی انہوں نے گرفتار کیے تھے اس وقت اور بلوچستان میں جب جندلہ ٹوٹی تھی اس کے بعد جو گروپ بننا تھا دوزار بارہ میں تو یہ وہ گروپ بننا تھا جس نے ایران کی حکومت کا تختہ اولٹنا اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ تو ایرانی بلوچ ہے اسلحے کے حساب سے انہیں مدد ملی جس طرح پاکستان تنظیموں کے خلاف لڑا کال ادم تحریک طالبان پاکستان وغیرہ اس طرح ایران کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی ایران کی طرف سے پاکستان پر یہ الزام بھی تھا کہ چھے سو جنگجو افغانستان میں جیش الادل کے بھیجے گئے تھے اب افغانستان کی حکومت کے طالبان وہ بھی ان کے سخت مخالف ہے مزے کی بات ہے اور کچھ مہینے پہلے ہی اسی جماعت کے پانچ شراکین کو طالبان نے گرفتار بھی کیا بڑے ٹھوس ان کے پاس شوائد موجود ہیں کہ ان کے قریبی تعلق پاکستان میں نامعلوم لوگوں کے ساتھ بھی ہیں اور وقتن وفقتن استعمال کیا جاتا ہے ایران کی حکومت دوزار انیس میں آپ کو یاد ہوگا جب امران خان کی حکومت ہے اس وقت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتی رہی اور یہاں پر جو بڑی اہم میٹنگ ہو یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو امران خان کے ساتھ ہوا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوں گا اس وقت کے رپورٹس آپ دیکھیں طاقتوار لوگوں کی شمولیت بھی تھی اس میں ایرانی صدر کے ساتھ کوئی ناکشگوار واقعہ بھی پیش آیا تھا کچھ اس طرح کی بات چیت بھی جس کے بعد امران خان نے واپس آگے کچھ تبدیلیاں گئی تھی جس کے اثرات آج نظر بھی آ رہے ہیں اور یہی وجہ تھی ایران نے یہ زفہ بات چیت کرنے سے انکاری کر دیسی دہ سیدہ حالی میں ابھی ایران کا آپ کو جو پولیس سٹیشن پرسستان میں حملہ ہوا اس میں ان کے گیانہ افسران جو ان کا صوبہ ہے رسک وہاں پر ہلاک ہوئے اور اس کی ذمہ داری خود جیشل عدل نے قبول کی ایران نے پاکستان سے اس کا مطالبہ کیا اور بارہا کیا کہ ان کے خلاف کا روائی کریں ورنہ پھر ایرانی فوج خود انہیں سزا دے گی خود کا روائی کرے گی اور اس کے بعد یہ پھر آج کا حملہ آپ کے سامنے آیا اور صرف یہ نکال اراک کا شمالی شہر ہے عربیل اچھا عربیل یہ وہ علاقہ جہاں پہ کردوں کی حکومت ہے تمام چاروں ممالکی ایران کی حکومت کے مخالف ہیں جس طرح بلوچستان میں ہیں وہاں پر بھی پھر ایران نے حملہ کیا عربیل میں اور یہ ان کے کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی شہادت کا بدلہ بھی ہے اسرائیل کا ہیڈکوارٹر موساد کے بھی اطلاعات وہاں موجود تھی کہ ان کے ساتھ مدد کر رہے تھے اب عراق کے شہر عربیل میں ناصر موساد عبل کے امریکہ کی فوج بھی موجود ہے اور ایران کی پروکسیز ان کے ساتھ لڑنی ہیں ایران نے یمن کے خوصیوں اور یمن پر جو حملہ ہوا اس کا بھی بدلہ لینا تھا اب یہ عراق شام اور اب پاکستان میں حملے کی بہت بڑی کڑی ہے بہت بڑا معاملہ ہے امریکہ نے سخت مضمت بھی کی ان حملوں کی جو عام شہری ہیں کے اہل خانہ انہیں محفوظ رکھنا چاہیے یہاں پر امریکہ کو اپنے بھی پانچ سو ڈرون حملے پاکستان میں ان کی مثال دینی چاہیے دیکھیں وہ کیسے کی حال رکھتے تھے آپ کو یاد ہوں گی جس پہ عمران خان ان کے پیچھے پڑھا رہا ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر خطرہ ہے میں کوئی شک نہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں دیکھیں اپنے آباد آپریشن ہوگا دن دہار امریکی آئے اپنا کام کر کے اٹھا کے نکل کے محال اپنا پاکستان نے سخت مضمت کی کچھ بھی نہیں کیا سلالہ چیک بوس کا حملہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ہماری عظیم پاک فوج کے عظیم فوجیوں کی شہادتوں کا معاملہ اس پر بھی کوئی رد عمل نہیں آیا لیکن ایک ایسا ہی حملہ آپ کو یاد ہوگا بالا کورٹ میں ہندوستان نے بھی کیا تھا وہ بھی یہی کہتے رہے کہ آپ کے پاس یہ سارے لوگ بیٹھیں دوزار انیس میں خان کی حکومت چھبیس فروی کا دن تھا ہندوستان نے اسی طرح بالا کورٹ میں سٹرائک کی لیکن اس وقت تھا وزیراعظم عمران خان اور عمران خان نے کہا تھا ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ کر دیں گے اور کر دی تھی اور اس وقت عیاس صادق نون لیگ کے سپیکر سیمبلی نے ہماری عظیم پاک فوج کے عظیم جرنیل باجوہ صاحب کے بارے میں انتہائی گھٹیا باتیں کی جو آج بھی عوام کا دل دکھاتی ہیں پوری قوم عیاس صادق کا یہ بیان نہیں بھول سکتی اس نے کہا تھا ہمارے چیف آرمی جو ہیں جنرل باجوہ کی ٹانگیں کہاں پر رہی تھی ماتھے پر پسینہ تھا یہ افسوسناک لمحات کے جنگ کے دوران یہ بیان آیا تھا اور یہ ان لوگوں کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں مزے کی بات آج ان کے ساتھ چیر و شکر ہیں یہ عمران خان تھا جس نے سوکت پاکستان کا دفاع کیا آج غدارے نو میئی دہشتگرد انہ جیل میں بیٹھا ہوئے تو لوگ نو میئی کو بار بار یاد کرتے یہ اصل میں سونہ جنوری نو میئی ہے پاکستان کا آج خان جیل میں اگر خان باہر ہوتا تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں بلکہ قسم اٹھانے کے تیار ہوں ایران کبھی حملے کا سوچتا بھی نہ یہ حالات آج ایسے ہو گئے ہیں کہ جس طرح غریب کی ریڈی کو کوئی اٹھا کے لے جائے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے آج تو یہ حالات ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جو نو میئی پہ شور مچاتے رہے ہیں اب کہاں ہیں انہوں کوئی بتائے کہ اب سچ مچ نو میئی ہو گیا ہے دیکھیں یہ اس حکومت کی سب سے بدترین حالت ہے کہ یہاں ایک جماعت کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ پوری طاقت سے لڑ رہے ہیں الیکشن ملتوی کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں کی تاریخ کا بڑا افسوسناک مرحلہ ہے دفتر خارجہ کا جو بیان آیا کہ جی دو معصوم بچوں کی بڑا رنج ہے اور یہ غیر قانونی کام ہے اور یہ بھی کہا جی کہ ہمارے تو سارے ڈپلومیٹک چینل کھلے ہوئے ہیں اگر اس طرح کا حملہ ہم برداشت نہیں کریں گے چاہیے تھا اعتماد کی فضاء ہے اور ہم سایہ ہونے کے ناتے تعلقات خرام سے بات کرتے ویسے بات تو انہوں نے مرحل کو ہزار دفعہ کر دی ہے پہلے تو اب وہ کتنی باتیں کریں وہ سننے کو کوئی تیار نہ ہو تو کیا کریں وہ اب ایران کے ساتھ دیکھیں افغانستان چین اور ہندوستان چاروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت نہیں ہیں سوائے امریکہ کے وہ بھی اس لیے کہ یوکرین اور میڈل ایس میں وہاں پاکستان کی ضرورت ایسلہ استعمال ہو رہا ہے اب یہ صورتحال اس طرح کی کرمان ابھی جو یمن میں آپ دیکھیں بار بار ہم لوگ خبردار کرتے رہے کہ وہاں اپنے شپ نہ بیجیں ان کو اس طرح جانے کی ضرورت ہی نہیں بدترین خارجہ پولیشی تمام ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں بدترین اس میں چین آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہو رہا ہے افغانستان میں جنگ تیار ہے یہ تو افغانستان کی حکومت یقین کریں سبر کر کے بیٹھی ہے برداشت کر رہی ہے ورنہ یہ جنگ کب کے شروع ہو جاتی اور یہ معاملہ پاکستان سے کروانا ہی ہے تھا افغانی مہاجرین کو جس طرح نکالنے کا معاملہ ہوا اس میں امریکہ نے اپنے بندے نکلوا لی اس کے بعد چین کے ساتھ جو ہوا گوادر میں آپ کے سامنے امریکی سفیر گیا آج چین سیدھے مو بات نہیں کرتا سی پیک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں خان نے جو ڈم بنایا تھا وہ تو چل پڑا لیکن گوادر میں امریکی سفیر کے جانے کے بعد آپ چین نے بھر کوئی کوئی کولڈ ہینڈ کر دی ہے دوریاں ہو گئی ایران کے ساتھ 76 سال کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایران نے حملہ نہیں کیا یہاں پر اکثر وہ جو بارڈر پہ ہوتی رہتی ہے تھوڑے آٹریلری ایکسچینج اس حملے کے 11 منٹ کے بعد سے پہلے ایران کا وزیر خارجہ نگران وزیراعظم انوارالاق کاکر سے ورلڈ اکنومک فرن ڈیوس میں مل رہا تھا جب یہ حملہ ہوا میں پہلے بھی کہیں جو آٹریلری ایکسچینج بارڈر پہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح سیدھے سیدھے مزائل اس طرح ڈرون یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن رکھے پاکستان کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے اور ہماری پاک فوج کو ہمت اور استقامت دے اور سیدھا راستہ دکھائے کہ دشمن ادھر ہے ان کی پہچان کرائے حالت گجر نہیں ہے ایران کے مزائلوں کا بدلہ تحریکی انصاف کے امیدواروں سے نہ لیں جو پنجاب پولیس جس طرح وردات کر رہی ہے ہردت نکا کا کیس دیکھیں اپنے ہاتھوں سے عوام کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان کی حمایت میں ہم تو ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستانی ہر جگہ اب ایران کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں لیکن الیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں اب نون لیگ جس طرح کہہ رہی ہے کہ سادہ اکثریت دلوائیں ایک دفعہ پھر تب مسائل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے سیدھی سی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کھٹائی میں پڑ گئے حکومت بنانے کے لیے دیکھیں حالات یہ ہے گوگل ٹرینڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی قوم 78 فیصد تحریکی انصاف کے ساتھ موجود ہے مسلمی قنون صرف 13 فیصد اب 13 فیصد مقبولیت رکھنے والی جماعت کے حوالے سے آپ ملک کا فیصلہ کریں گے تو پھر اس ملک کا یہی حال ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہو رہے ہیں بلے کو بلا مقابلہ انہوں نے جتوا کے خود سائیڈ پہ کر دیا اب یہ جو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے آج اس میں آپ دیکھنا ہوگا فیصلہ کیا آتا ہے کیا بیانات آئیں گے درمیانی راستے کی بات ہوگی یا ڈریکٹ اس کا جواب دیا جائے گا لیکن حالات خراب ہو چکے ہیں یا کر دیئے گئے ہیں انٹرنیٹ کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سارے معاملات ہر بندے کی ذنبے پہلا سوال الیکشن سے ہی آتا ہے اب تک تھی جو اقتعامات ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کی خلاف ہوئے ہیں عمران خان کے نو میری کے واقعات کو انہوں نے بیس جنوری دو دن تک انہوں نے مولد دی مزید اب تفتیش میں ججز جو تھے لائن میں ان سے استیفے لے لیے اب سیال کورٹ میں دیکھیں وردات ان کی رہنہ ڈار اور عمر ڈار کی اہلیا روبہ ڈار الیکشن لڑنے ہیں ان پر تین رکنی بینچن لاہور میں سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ٹیکنیکل گراؤن پر اب پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ سابق وزیر قانون زائد حمد کے چیمبر میں ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جی فیصلہ اپنے دینے انہیں ہر صورت میں میدان سے نکالنا ہے خواجہ آسفی الیکشن تھا کہ جی لیکن ہو نہیں سکتا ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے لوگ سیال کورٹ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اب فیصلے میں سمجھ آ جائے گی کہ وہ انصاف سے کام لے رہے ہیں کیونکہ یہ مقابلہ اب خواجہ آسف کا ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہے اور نون لی کا ووٹ تو آپ کو پتا ہے سیال کورٹ میں ختم ہو چکا ہے اب ان کے پاس تو ووٹ کو ازود ہو گا ہے کنارہ لگائیں تو شاید کچھ ووٹ بنے لیکن وہ نہیں لگائیں گے ڈار خاندان یہ جیت چکا ہے الیکشن اور الیکشن کی شفافیت جس طرح عثمان ڈار کی سیر خواجہ آسف نے آپ کو یاد ہو ایک فون کال باجوہ سب کو کی اور بدلہ وہ الیکشن متنازہ ہو یہ الیکشن بھی متنازہ ہو جائے گا اور اس طرح اس کا کوئی فیصلہ کوئی تسلیم نہیں کریں گے جب عوام پر اعتماد نہیں ہوگا تو باہر دنیا میں کون اعتماد کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو شاہ محمود قریشی کا دیکھیں بھی جوڈیشل ریمان میں توسی وہ بھی نو مہی کے واقعات کہ جی جلاؤ گراؤ کیا توڑ پوڑ کی حساس مقامات پر حملے کیے تو اب یہ حملہ پچیس جنویز اکن کی توسی اب یہ حملہ جو ایران کے اسے اب کیا کہیں گے لیکن ان تمام معاملات سے کیا آپ عوام کا دل جیت لیں گے یہ بڑا مشکل ہے اب بشرا بی بی کا کیس دیکھیں انہوں نے مبینہ ناجائز تعلقات کا کیس بنایا تھا اندازہ کریں کس قدر گھٹیا لوگ ہیں پروپیگنڈا انہوں نے اسی طرح فاطمہ جناہ بے نظیر بوٹو کے خلاف اسی طرح بشرا بی بی کے خلاف بھی اب وہ کیس واپس لیا کیا منافقین کو نشانہ عبرت بنائیں گے کہ ججز کی توہین پر تو جے آئی ٹی بن گی یہاں ایک نیک خاتون کے کردار پر تحمت لگانے والے وہاں اسلام کیا کہتا ہے دین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے ججز کی توہین پر بھی اب مزے کی بابت ہوں کہ نون لی کے بنائے ہوئے سارے ٹرینڈ ایک سو ستر ٹرینڈ نظر آگئے مریم نواز کے جلسے آپ اٹھا کے دیکھیں جس طرح جسٹس اجازالحسن مظاہر نکوین کے نام لے کے سٹرنگ ججز کے جلسوں میں بات کرتی تھی سپریم کورٹ کے تمام ججز کے بارے میں انہوں نے مہم چلائی جسٹس آئیشہ ملک کے کردار کے حوالے سے جو نون لی کی مہم تو آپ کو یاد ہوگی عمر بندیال صاحب کی ساس اس کی بیوی اس کے بچوں کے بارے میں جو چیف جسٹس تھا آج نون لی کے وہ لوگوں کے نہ رہے یاد رکھے چیف تیرے آگے وہ بہت ساری باتیں تو یہ آج وہ باتیں کرتے رہے آج ان کی ابھی بھی ان کی حدف جو ہے مہم کا وہ چیف جسٹس ساکب نسار ہے فرمایشہ ان کی ابھی بھی پوری ہو رہی ہے مظاہر نکوی کے خلاف کروائی روکنے کی درخواست کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس مرحلے پر قبول نہیں کریں گے اور یہ وہ اس مظاہر نکوی ہے جس پہ مریم نواز جلسے میں بقاعدہ نام لیتی کہ اس نے نوے دن کا انتخابات کا معاملہ خیبر پختون خواہ اور وہ اٹھایا تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے اٹھایا تھے اجازال اکپانامہ کے کیس میں تھا تو یہ اصل میں چاہتے ہیں ان جیجز کو اس طرح ناکوٹ کریں کہ اندھا کوئی فیصلہ دینے کی جرت نہ کریں اور یہاں ہسنے والی بھی ایک بات سن لیں مریم نواز جلسے میں کہہ رہی تھی کہ میں گھر سے نکلی تو میاں صاحب بجلی کی قیمتوں پر میٹنگ کر رہے تھے اور مزے کی بات ہے کہ بجلی کی قیمت میں پانچ سن میں بیٹالیس پیس اضافہ ہو گیا اور یہ سال میں تیسری دفعہ اضافہ ہو گیا اور ان کی باتوں کے دوران بجلی چلی بھی گئی بجلی کو غصہ آگیا کتنا جھوٹ خیر خیبر پختون خواہ میں ٹکٹو کی تقسیم کی بات کرنا اور یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ ملک کے دیگر اسے ان کی بھی آج فہرستیں شام تک مکمل ہو جائیں گی پھر یہ تحریک انصاف سے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر پبلش کرے گی ان کا یہ تحریک انصاف کا علامی آ چکا ہے لیکن اس وقت تین چار جو پروپیگنڈیں ہیں وہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے میں نے بڑی خواہش ہوگی کہ اس ویڈیو کو کاٹ کے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے سب سے جو امپورٹن بات رات صاحب زادہ حامد رضا کے ساتھ اپنے انٹریو میں بھی دیکھ لی ہوگی کچھ مشکل فیصلے کیے جو درست ثابت نہیں ہوئے لیکن اب یہ معاملہ بھی پرانا ہو چکا ہے دوسرا شیئر افضل حامد خان اور روحف حسن کا معاملہ تھا دیکھیں قانونی معاملات حامد خان دیکھتے ہیں انفارمیشن سیکٹری کے طور پر روحف حسن جماعت کے معاملات اور گراؤنڈ پر عوام کو موبیلائز کرنا فرنٹ فوٹ پر لڑنا عوام کے ساتھ رابطہ یہ سارا کام شیئر افضل کے پاس ہے اسی طرح وقلہ میں شعیب شاہین ہے حامد خان ہے سلمان اکرم راجہ یہ سارے اپنے اپنے پروفیشنل کپیسٹری میں اپنی ڈیوٹیاں دینے ہیں اب ان کے درمیان باہمی اختلافات کے بارے میں عام ورکرز کو اتنی زیادہ انٹرک کیونکہ یہ معاملات ایک تو حل ہو چکے ہیں دوسرا یہ رہیں گے اس طرح کی معاملات شیئر افضل کا کام حامد خان نہیں کر سکتے حامد خان کا کام شیئر افضل نہیں کر سکتے گراؤن میں حامد خان نکلیں لوگ نہیں نکلیں کہ شیئر افضل عدالتوں میں بہت سیزیں حامد خان سے سیکھتے ہیں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جماعت کے حوالے سے سیاسی معاملات ہیں وہ اگر رہو فرسن یا عمر ایوب کرے گا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہر بندہ سارے کام نہیں کر سکتا بیرسٹر گوھن ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے سارا اوورالت کے کیا ہے رائٹ نمبر رانگ نمبر کور کمیٹی کے وقلہ شیئر افضل مروض ان تمام باتوں پر فوکس کی بجائے فوکس آٹھ فروی کے الیکشن پر کریں اور بلے کا نشان تو چھننے کے باوجود دیکھیں میڈیا آپ کا ابھی بھی دشمن ہے تحریک انصاف والو آپ گراؤن میں موجود نہیں ہیں پارڈی کا نشان نہیں ہے لیکن ابھی بھی ساری انتخابی مہین تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاق حالکہ وہ تو میدان میں ہی نہیں ہے امیدوار تو سارے آزاد لڑے ہیں ان کے تو اپنے نشان ہیں لیکن ان کی تقریریں آپ سنیں سارے کا سارا عمران نامہ اور تحریک انصاف الیکشن سے باہر بھی بیٹھی ہے لیکن ان کے دل و دماغ سے نہیں نکل سکتی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آپ کی آج سلیم صافی کا ایک ون سائیڈ تحریک انصاف کو انصاف کی محرومی اور ظلم پر جو باتیں کہہ رہا ہے آدھا سچ جو زیادہ پورے جھوٹ سے بھی خطرناک کہ جی تحریک انصاف نے پارٹی میں الیکشن نہیں کروائے اور صافی صاحب نے وہی منافقہ دی تھوڑی سی حمد کر کے نون لیگ کے الیکشن زیادہ نکالیں نے اس طرح پورے کھول کے ذرا کہ کتنے کراہ ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے الیکشن نکالیں اے این پی کے الیکشن جن میں ابھی تیرہ جماعتوں کو کال ادم کیا کاغذی جماعتیں ان کی تفصیل عوام کے سامنے رکھیں پھر یہ کالم لکھیں تو لوگوں سمجھ جائے گی لیکن وہ وان سائیڈ سٹوری جی بڑے وہاں ججز نے بڑا موقع دیا ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جج کیا کر رہے تھے ٹیکنیکل گراؤنڈز میں بہت سی چیزیں نکل سکتی ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز میں بہت سیاہی ایسے معاملات ہر جماعت کے نکلتے ہیں جن پر جرمانے ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سارے اس پر فائن لگ سکتا ہے آپ کو مدد دی جاتا ہے لیکن جماعت کو اس طرح پوری عوام کا آرٹیکل سیونٹین کا حق پورا اٹھا لینا چھے کروڑ ووٹرز جو نے ووٹ ڈالنا تھا ان کا ووٹ کا حق چھین لینا اس طرح بلہ بارل اب عوام اس کا فیصلہ تو کرے گی ازاد امیدواروں کی صورت میں تو اس طرح انشاءاللہ معاملات ہے اس پر اب مزید تفصیل سے اگلے وی لاغ میں بات کریں کہ بہت سرور اہم چیز ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تب تک مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ